کسانوں کی پسل کو سمرتن ملے پر خریدی جانی کو لے کے میرا پہلا سوال لگا تھا پرسن کا جو اتر آیا پہلی بات تو وہ یا دورہ تھا کمیٹھی جو اس کے لیے بنی تھی کرج مافی کے لیے اس کی میں نے ریپورٹ بانگی تھی کہیں بھی پرسن کے اتر میں ان لوگوں نے ریپورٹ نہیں دی کیسی منٹس رہی کیسی کمیٹھی نے ریپورٹ دی اس کے بعد ہم نے سمپون کرج مافی کا جب پرسن پوچھا تو یہ اس بات کو ٹال گئے یہ جو کرج مافی ابھی کی گئی ہے یہ بہت آنشک ہے یہ شرف سہکاری بینکوں کی ہے اس میں بھی لگو اور شیمانت کسان کی ہے اور اس میں بھی کل پرسن مکشہ منٹری جی نے کلیکٹرز کی میٹنگ میں یہ رائیڈر اور لگا دیا کہ سبھی تیشلداروں سے ریپورٹ لوئی کس کس کی کتنے کتنے زمین ہے تو کیا بینک والوں نے فرجی لون دیئے تھے کیا یہ ان کے بینک ادھکاریوں کے اوپر کاریوائی کریں گے جب ناباد کی یہ سکیم ہے اور ناباد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نوستل فارمر کو بھی لون دے سکتے ہو آپ بٹائی دار کو بھی لون دے سکتے ہو تو یہ کیوں رائیڈر پہ رائیڈر لگائے جا رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ یہ پردیش کے کسان کا کرجا ماف کرنا نہیں چاہتے ابھی سنسد میں جو ریپورٹ پیس ہوئی ہے پردیش کے پرتے کسان پریوار پہ ستر ہزار پانچ سو روپے کا کرجا ہے ان لوگوں نے جو کرجا مافی کی ابھی گوشنا کی ہے کیا نہیں ہے اس کرجا مافی کی گوشنا کا جو ریزلٹ آ رہا ہے بیاج اور ساستی کو چھوڑ دیں تو سات ازار سے بھی کم پرتی کسان پریوار کو پردیش میں ملے گا جو کی مطر گیارہ پرتیست ہوگا پورے کرجے کا اب گیارہ پرتیست ہوگا باقی ایٹی نائن پرشنٹ جو کسان کرج میں دبا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا ان کے پاس کوئی جواب نہیں